السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم جی الحمدللہ آج نیا لیکچر ہے نئی ابتدا ہے انشاءاللہ اب تک ہم نے بارہ لیکچر آلموست ہمارے ہو چکے ہیں اور جملہ اسمیہ ہم نے شروع کر دیا ہے جملہ اسمیہ میں ہم نے ابھی تک مبتدا کے طور پر دو چیزوں کو استعمال کیا ہے ایک ہم نے اسمائے عالم استعمال کیا اور دوسرا ہم نے ساتھ استعمال کیا موررف باللام دیکھیں یہاں پہ آپ کو میں امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتا چلوں جو ریکال کرنے کے لیے ہے کہ ہم نے معارفہ اسماء جب پڑے تھے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ معارفہ اسماء کون سے ہوتے ہیں ایک اسمائے عالم یہ معارفہ ہوتے ہیں جب ان کو مبتدا آپ بنائیں گے تو ان کو ایجیٹس رکھ دیں گے کیونکہ اسمائے عالم کو بنانا نہیں ہوتا وہ اٹسل بنے بنائے ہوتے ہیں دوسرا ہم نے اسمائے زمائر پڑے تھے جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے نیکس لیکچر میں تیسرا ہم نے اسمائے اشارہ پڑے تھے کہ جو آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے چوتھا میں نے آپ کو بتایا تھا اسمائے ماسولہ اور پانچوہ آپ کو میں نے بتایا تھا معارف باللام یعنی ایسے اسماء جن یہ باب ان کتاب ان یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اب نہ تو یہ اسمائے علم ہیں اور نہ تو یہ زمائر ہیں نہ یہ اشارے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو جب ہم مبتداء کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر ہمیں معرفہ بنانا ہوگا اسے الف لام کے ذریعے تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھئے کوشش کیا کیجئے کہ پیچھے سے پورا ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے کیجئے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج کیا لیکچر رکھتا ہوں آج ہم نے مبتداء کے طور پر اسمائے زمائر کو استعمال کرنا ہے آپ کے ذہن میں میں وہ واپس دوبارہ سے مبتداء اور جو خبر ہے اس کے قائدے میں پہلے ایک جملہ لکھ دیتا ہوں یہ کتاب ہے یہ ایک جملہ ہے اس میں ہم مبتداء اور خبر کا تعیون کرتے ہیں مبتداء کیا ہے یہ اور خبر ہے اس کی کتاب مبتداء اور یہ خبر اب وہ چار باتیں جو ہم نے جاننی ہیں جو چار باتیں ہم سٹڈی کر چکے ہیں میں وہ لکھتا ہوں کہ مبتداء ایک تو حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع میں ہوتی ہے مبتداء معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے اور جنس اور عدد جو ہے وہ جو اس کا جنس ہوگا وہی خبر کا عدد ہوگا عدد تو یہ مطابقت ہوتی ہے اس میں کہ خبر اپنے مبتداء کو فالو کرتی ہے عدد میں بھی اور جنس میں بھی آج ہم دیکھتے ہیں کیا ہے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسمائے اشارہ تو میں آپ کے سامنے اسمائے اشارہ پہلے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اسمائے اشارہ دیکھیں اشارہ کیا ہوتا ہے اشارہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کسی چیز کو جو ہماری وسینیٹی میں ہو ہماری منظر میں ہو چاہے وہ قریب ہو یا وہ دور ہو جیسے میرے کوئی قریب چیز ہے تو میں اب یہ میرے قریب میں کہہ رہا ہوں یہ اور اگر تھوڑی سی فاصلے پہ ہے یعنی یہ اور وہ واش روم کا وہاں پہ واش روم میں سامنے اس کا دروازہ ہے میں کہا تو وہ دروازہ تو یہ اور وہ کا فرق ہے قریب اور دور کا کہ ایک یہ کتاب اور وہ وہ کتاب جو وہاں پر پڑی ہے تو یہ اشارہ ہیں قریب اور دور کے مذکر اور مونس یعنی انگلیش میں this اور that these and those ہے اردو میں وہ یہ وہ سب یہ سب یہ دونوں وہ دونوں لیکن عربی میں واحد کا الگ ہے مصنع کا الگ ہے جمع کا الگ ہے مونس کا واحد کا الگ ہے مونس کا مصنع کا الگ ہے مونس کا جمع کا الگ ہے تو پہلے ہم اس کو انلسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اسمائی اشارہ ہیں کون سے پہلے ہم واحد کو لے لیتے ہیں پھر مصنع اور پھر جمع قریب کے لیے ہوتا ہے ہازہ 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 کا مطلب یہ یہ ایک مذکر چیز مسنہ کہو گا ہازانی ہازانی ہازہ کے ساتھ ہازانی یہ دو اور مونس کے لیے ہوتا ہے ہازی ہی یہ ایک مونس ہاتانی یہ دو مونس اور جمع ان کا قومن ہے ہا اولائی ہازہ ہازانی ہا اولائی ہازہ ہی ہاتانی ہا اولائی اب ہم آ جاتے ہیں یہ تو ہو گیا کس کے لیے قریب کے لیے اب ہم بعید کے لیے لکھ لیتے ہیں بعید کے لیے ہوتا ہے ذالی کا وہ ایک مذکر زانی کا وہ دو مذکر تل کا وہ ایک مونس تانی کا وہ دو مونس اور اس کا بھی یہ قومن ہے اولائی کا یہ قومن ہے اس کا اولائی کا وہ وہ سب وہ سب تو یہ ڈیویجن ہے اشاروں کی یہ ٹوٹل کتنے ہیں ہمارے پاس دیکھ لیجئے پانچ قریب کے ہیں اور پانچ بعید کے ہیں اب میرا نہیں خیال کہ ان کو یاد کرنا کو بہت مشکل کام ہے اب اس کی عربی پر آئیں تو کیا ہے اس کو غور کریں یہ کتاب ہے یہ کی عربی ہمیں چاہیے اب کتاب دیکھیں کتاب کی عربی ہوگی کتاب اب یہ ایک مذکر ہے اور یہ ایک ہے چیز اور اشارہ ہمیں چاہیے یہ قریب کا تو ہم چارٹ میں آتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ حاضہ واحد مذکر کا اشارہ یہ ہے تو ہم کیا لکھیں گے جملہ حاضہ کتاب حاضہ کتاب یہ کتاب ہے یہ آپ کا جملہ کمپلیٹ ہو گیا حاضہ دیکھیں حالت رفع ہے حاضہ یہ حالت رفع ہے یہ اسمائے اشارہ ہیں حالت رفع کے نصب اور جرکی آپ کو میں بعد میں جب ضرورت ہوگی تبلک ہوں گا انشاءاللہ تو یہ رفع کے ہیں یہ حالت رفع میں ہے پھر یہ معرفہ ہے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ معرفہ اشارہ 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 معرفہ ہوتے ہیں پھر جنس کے حساب سے یہ واحد مذکر ہے کیونکہ ہمارے پاس کتاب لفظ مذکر ہے عدد ایک ہے اب یہاں اس کو آپ یوں کر لیں کہ اس میں خبر کو دیکھنا ہوگا کہ خبر کیا ہے اس کے حساب سے ہم اشارہ لائیں گے یہاں پہ کیا ہوگا کہ مبتدہ خبر کو فالو کرے گا تو یہ روائس ورسہ ہو گیا سو حازہ کتابن اب اگر میں یہ جملہ چھینگ کر دوں کہ یہ دو کتابیں ہیں میں جملہ کر دوں یہ دو کتابیں ہیں یہ دو کتابیں ہیں تو جملہ بن جائے گا حازانی حازانی دو کے لئے مرپس ہے حازانی کتابانی حازانی کتابانی اگر میں جملہ کروں یہ مسلمان ہے یا یہ طالب علم ہے یہاں پہ جملہ کر لیتے ہیں یہ مسلمان ہے یہ مسلمان ہے اب حازہ حازہ مسلمان کی حلب پہ ہوتی ہے مسلمن جملہ بنے گا حازہ مسلمن حازہ مسلمن اب یہ حازہ مسلمن کو پوری اس گردان میں آپ لے کر آئیں حازہ مسلمن یہ ایک مسلمان ہے حازانی مسلمانی یہ دو مسلمان ہے حازانی مسلمانی اب چونکہ خبر جمع ہو رہی ہے تو یہ بن جائے گا حازہ مسلمانی پھر مونس بنے گئے تو حازہ مسلمتن حاتانی مسلمتانی اور اگر ہم نے دور کا اشارہ استعمال کریں تو ذالکہ مسلمن ذانکہ مسلمانی اولائکہ مسلمون تلکہ مسلمتن تانکہ مسلمتانی اولائکہ مسلماتن تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک ورڈ مسلم کو لے کر اس پورے چارٹ میں گھومانا ہے میں نے جو ایکسرسائز بنائی ہے وہ اسی طرح سے بنائی ہے کہ آپ فرسٹ آف آل آپ یہ پورے دس کے دس کو ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے یعنی ایک کی اوپر پہ جملہ لکھا ہے اس کو نیچے آپ لائیں گے تو آپ کے ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ نے اشارے کو کیسے استعمال کرنا ہے اب میں یہاں پہ آگے رک گیا تھا جو کہ میں نے چینج کیا اب اگر یہ میں نے آپ کو پچھلے میں بتایا تھا کہ اگر غیر آقل کی جمع آپ کے مبتدا بن جائے تو خبر واحد مونس ہاتی ہے یہاں یہ قائدہ ریورس ہوگا یہاں قائدہ یہ ہوگا کہ غیر آقل کی جمع اگر آپ کی خبر بن دی ہو تو اشارہ واحد مونس آتا ہے اگر جملہ ہو یہ کتابیں ہیں یہ کتابیں ہیں تو جملہ بنے گا ہازی ہی کتبن واحد مونس کا اشارہ لائیں گے یہ ہاولہ استعمال نہیں کریں گے ہازی ہی کتبن کتبن اب اگر آپ قرآن میں دیکھیں اس کی مثالیں آپ کو قرآن میں ملتی ہیں میں نے آپ کو جو ایکسسائز بنائی ہے اس میں قرآن مجید سے ایکزیمپلز نکالی ہیں جس کا آپ نے اردبی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے وہاں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ واحد مونس کا اشارہ ہے تو آگے جمع کی چیز دی ہوئی ہے اور اسی طرح آپ کو کچھ میں ابھی آپ کو ایک بنا کے دکھاتا ہوں کہ ایکسسائز میں برل یہ تو ہے چارٹ اس چارٹ کو آپ نے یاد کرنا ہے یہ گردان بن جائے گی ہازا مسلمون ہازانی مسلمانی ہاولائی مسلمونہ ہازی ہی مسلمتن ہاتانی مسلمتانی ہاولائی مسلماتن تو اگر یہ جملہ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں ہازی ہی ہازی ہی یہاں پہ کر لیں مشرکن ہازانی مشرکانی ہاولائی مشرکونہ ہازی ہی مشرکتن ہاتانی مشرکتانی ہاولائی مشرکاتن اب یہاں پہ اگر ہم چیزیں لے لیں یہ دو کلم ہیں اب ہاولائی نہیں کریں گے جمع ہوگا تو یہ کلم ہیں یہ پنکہ ہے یہ دو پنکے ہیں اور جمع ہوگا تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے ابھی دیکھتے میں نے کلم استعمال کیا تھا تو میں کلم کو یہاں لاکر رک گیا میں یہاں پہ کلم کو نہیں لے گیا کیونکہ کلم جو ہے وہ وہ مذکر اس میں ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے تو یہ تو اشارے ہیں میں آپ کو کچھ پریکٹس یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ میں نے ایکسرسائز میں آپ سے کس طرح سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کیسے اسے بنائیں گے وہاں پہ جملہ لکھا ہوگا خبر ہوگی مثال کے طور پہ یہاں پہ خالی جگہ اب یہاں پہ کوسچن ہو سکتا ہے کہ قریب کا اشارہ قریب کا مناسب اشارہ استعمال کریں اب قریب کے آپ چارٹ میں جائیں گے میں نے ایکسرسائز پہ پہلے چارٹ بنایا ہے آپ اس چارٹ پہ ریفر کریں گے اچھا قریب کے لیے اب جو کہ یہ واحد مولنس اسم ہے تو قریب کے لیے کونسا ہوگا وہاں پہ آپ لاکے لکھ دیں گے ہازی ہی ہازی ہی مر وخاتون پھر آپ ترجمہ کریں گے یہ پنکھا ہے دوسرا لکھا ہوگا مثال کے طور پہ قالمانی مناسب قریب کا اشارہ استعمال کریں تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ ہازانی قالمانی اگر جملہ یہاں پہ لکھاؤ کتبن کتبن خبر آپ کو دی ہوئی ہے مبتدہ اپنے مناسب یہاں پر لگانا ہے تو آپ کیا کریں گے اب چونکہ جمع ہے اور قریب کا اشارہ ہے تو میں نے آپ کو بتایا واحد مولنس لائیں گے تو کیا کریں گے ہازی ہی کتبن یہ کتابیں ہیں اب یہ اشارہ آپ مختلف چیزوں کے ساتھ خود پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ پر دیکھیں گھڑی ہے گھڑی کے عربی ساعتن ہازی ہی ساعتن وہ گھڑی ہے تل کا ساعتن ہاتانی ساعتانی ہازا لسانن یہ زبان ہے اب میں کہوں گا نا یدن یہ ہاتھ ہے تو میں ہازا یدن نہیں کہوں گا کیوں کیونکہ یدن مولنے سے ہازی ہی یدن یہ دل ہے ہازا قلبن یہ سر ہے ہازا رأسن یہ آنکھ ہے ہازی ہی عینن ہازا انفن چونکہ ایک ہے مذکر ہے اور غور کریں گے ایکسسائز کو دیکھیں گے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں اسمائے اشارہ قریب کے لیے مذکر ہازا ہازانی ہاولائی مونس ہازی ہی ہاتانی ہاولائی اور دور کے لیے ذالکہ ذانکہ علائی کا تلکہ تانکہ علائی کا میرے خیال میں بہت آسان ٹوپک ہے لازمی ہی جب بھی آپ یہ ایکسسائز شروع کیجئے اللہ تعالی سے دعا مانگئے میری بھی آپ کے لیے بہت دعایں ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے لیے یہ تمام سیکھنا آسان کر دے اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی سمجھانا آسان فرما دے میرے لیے میری زبان میں وہ اثر پیدا فرما دے کہ میں آپ کو جو پڑھا ہوں وہ آپ سیکھ لیں سمجھ لیں سبحانک اللہ محبی حمدی اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہی و بارک و سلما تسلیمن کثیر و آمین یا رب العالمين